کوئی ساتھ دنیا میں ساٹھ اور ستر کی دہائی میں بے شمار نئے لیڈر پیدا ہوئے ان میں انڈونیشیا کی سرکارنوں بھی تھے مصر کے سادات اور جمال عبدالناصر بھی ایڈیا کی اندرہ گاندی بھی امریکہ کے جان ایف گینڈی بھی ایران کے آیت اللہ خمینی بھی اردن کے شاہ حسین بھی سعودی عرب کے شاہ فیصل بھی ایراک کے صدام حسین بھی کیوبا کے فیڈل کاسٹرو بھی برطانیہ کی مارگر تہچ بھی لیبیا کے کنرل کذافی بھی فلسطین کے یاسر ارفات بھی ملائشیا کے مہاتر محمد بھی اور جنوبی افریقہ کے نیلسن مڈیلا بھی لیکن سیاسی تاریخ کے مورخین کا کہنا ہے کہ واکستان کے ذلفکار علی بھٹو دنیا کے ان تمام لیڈرز کے بھی لیڈر تھے بھٹو صاحب ساٹھ اور ستر کی دہائی میں دنیا کے دس بڑے جبکہ ایشیا کے سب سے بڑے لیڈرز سمجھا جاتے تھے بھٹو صاحب کو اللہ تعالی نے بے شمار صلائیتوں سے نواز رکھا تھا مثلا ان کی یاداشت حیران گن تھی انہیں پری پری کتابیں اور چار چار سو صفات کی فائلیں زبانی یاد ہوتی تھی وہ ٹیول ٹاک اور عوامی جلسوں سے ڈیل کرنے کا فن بھی جانتے تھے وہ کانفرنسز اور مذاکرات کے دوران مخالف ان کو شکستیں دیتے تھے اور عوامی جلسوں میں لوگوں کے دل چیت لیتے تھے اور وہ بے انتہا حاضر جوابی تھے اب ان کی حاضر جوابی کے دو واقعات ملائزہ کیجئے بھٹو صاحب وزیر خارجوں کی حیثیت سے انیس سو تریسٹھ میں امریکہ کے دورے پر گئے وہاں صدر کینیڈی کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی صدر کینیڈی بھٹو صاحب کی ذہانت سے بے انتہا متاثر ہوئے انہیں بھٹو صاحب سے کہا اگر آپ امریکن سیٹیزن ہوتے تو آپ اس وقت امریکہ کے وزیر ہوتے کینیڈی نے بھٹو صاحب سے کہا آپ اس وقت وائٹ ہاؤس میں ہیں اور وائٹ ہاؤس دنیا کا پاور ہیڈ کوارٹر ہے بھٹو صاحب نے فورا جواب دیا اور دنیا کا پاور ہیڈ کوارٹر اس وقت میرے پاؤں کے نیچے ہے بھٹو صاحب سوتے بھی کم تھے کھاتے بھی کم تھے اور بیروکریسی کی سنتے بھی کم تھے پاکستان میں ناظرین تیس سال تک لیڈرز نے غریبوں کسانوں مزدوروں اور ہاریوں کی بات کی لیکن بھٹو صاحب پاکستان کے پہلے لیڈر تھے جنہوں نے ہاریوں مزدوروں کسانوں اور غریبوں کے دکھوں کو آواز دی جنہوں نے انہیں فرش سے اٹھا کر سینے کے ساتھ لگا لیا خوضہ داریز یہ ظلف کارلی بھٹو کے اقتداء کے آخری دنوں کی بات تھی بھٹو صاحب کے پرانے ساتھی انہیں سمجھاتے تھے آپ احتیاط سے کام لیا کریں آپ امریکہ کو یونل الکارہ کریں امریکن انتقام کے معاملے میں بڑے سنگدل ہیں آپ مزدوروں اور کسانوں کی بات نہ کیا کریں سرمایہ دار دنیا آپ کو اپنا دشمن سمجھ رہی ہے آپ فوج کو بھی بیرکوں تک محدود کرنے کی بات نہ کیا کریں جنیل آپ کے گرد گھیرہ تنگ کر دیں گے آپ انڈیا کو بھی نہ للکاریں یہ آپ کے خلاف سازشیں کرے گا اور آپ تاجروں سرمایہ داروں مذہبی وارلارڈز کے بارے میں بھی باتیں نہ کیا کریں یہ لوگ آپ کو کیمنسٹ مشہور کر دیں گے بٹو صاحب کے ساتھی نے کہتے تھے آپ ذرا سی احتیاط کر لیں حالات کے ساتھ ذرا سا سمجھو دار کر لیں تاکہ سسٹم چلتا رہے لیکن بٹو صاحب آپ نے ساتھیوں کو ہمیشہ یہ جواب دیتے تھے کہ میرا دل بھی مجھے حالات کے ساتھ سمجھو دار کرنے کے مشور دیتا رہتا ہے میں بھی چاہتا ہوں امریکہ کے معاملے میں سنبایہ داروں کے معاملے میں فوج کے معاملے میں اور مذہبی جنونیوں کے معاملے میں احتیاط کیا کروں لیکن پھر جب میں لارکانہ لاہور پشاور اور نوشکی کے غریب ہاریوں مزدوروں اور کسانوں کو دیکھتا ہوں تو میں بے بس ہو جاتا ہوں اور میں اپنے آپ سے کہتا ہوں ذلفکار اگر تم نے بھی سمجھو دا کر لیا تو اس قریب قوم کا مقدر کون بت لے گا ان کا ساتھ کون دے گا قریب کے وہ خواب جنہوں نے بھٹو اور محترمہ بنظیر بھٹو کی پلکوں میں جنم لیا تھا کیا وہ خواب آج بھی تابیر کی طرف سفر کر رہے ہیں کیا باکستان پیور پارٹی بھٹو کے پاکستان کو بھٹو کا پاکستان بنا پائی اور کیا بنا پائے گی